اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدروا ان لا تزدروا نعمة الله عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت فی الجنة خیر من الدنيا وما فیها رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقه قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم جمعیت و جماعت کے غیور نوجوانوں جماعت کے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور مسجد ابو بکر میں تشریف لانے والی تمام اسلامی مائے اور بہنیں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں جو ذات قادر مطلق اور مختار قل جو ذات وحدہ لا شریک ہے جس کے برابر کوئی نہیں جس کا کوئی ساجی نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بے انتہا تعریف و توصیق کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی آخری نبی ساقی کوسر شافع محشر محسن انسانیت حادی عالم جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے امتی بننے کا ہمیں شرف ملا اسی طرح سے جملہ صحابہ اکرام پر تمام صحابیات پر اور اللہ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر بھی درود و سلام نازل ہو میرے بھائیوں اور میرے ماں اور بہنوں مجھے جس عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے انوان ہے زندگی سے حقیقی لطف اٹھائیں انوان بڑا پیارا ہے اور بہت تفصیل طلب ہے لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ ضروری آیتوں اور احادیث کی روشنی میں میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں میرے بھائیوں میرے موضوع کا دو حصہ ہے ایک تو زندگی سے حقیقی لطف اٹھائیں تو سب سے پہلے ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی کیا ہے جب ہم یہ جان لیں گے کہ زندگی کیا ہے تو اس سے لطف اٹھانے یعنی فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں جاننا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ ٹو ویلر ہے یہ کار نہیں ہے تو اس کو اسی حساب سے چلائے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ کار ہے یہ ہوائی جہاز نہیں ہے تو اس کو کار کو کار کے حساب سے چلائے گا ہوائی جہاں سمجھ کے نہیں چلائے گا تو آئیے ہم یہ جانے کی دنیا کی یہ زندگی اور اس کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لئے اس سے فائدہ اٹھانا اس سے لفت اٹھانا آسان ہو جائے گا جب اس کی ہم حقیقت کو سمجھ لیں گے اور اس سے پہلے آج کے دور میں اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ پریشان حال ہیں مختلف مسائب کے شکار ہیں مختلف آزمائشوں کے شکار ہیں کسی کو مالی مشکلات کا سامنا ہے بے روزگار ہیں رزق میں تنگی ہے پریشانی ہے کسی کو صحت اور تندرستی کے حوالے سے بیماریاں اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں کسی کے یہاں پریشانی یہ ہے کہ بیوی نافرمان ہیں بچے نافرمان ہیں کبھی کسی کو دشمن سے مقابلے کا سامنا ہے مختلف قسم کے عوارض ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں صحت اور تندرستی کے حوالے سے اور کسی کو اپنے ایڈوکیشن اور تعلیم کے حوالے سے کسی کو جاب اور کاروبار کے حوالے سے کسی کو اپنے پلوسیوں سے تکلیف ہے کسی کو مقدمات کا سامنا ہے اور بساوقات حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ محرومیوں کا شکار ہو کر کے آٹھ لاکھ لوگ ہر سال سوسائیڈ کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر اور یہ تو فوری طور پر جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں آتمہتیا اور سوسائیڈ کر رہے ہیں ان کی تعداد آٹھ لاکھ ہے اور جو لوگ دھیرے دھیرے مرتے ہیں نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے ان کی تعداد چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے اتنی بڑی تعداد جنگوں میں بھی نہیں مرتی ہے چالیس لاکھ سے زائد لوگ نشے کا شکار ہو کر کے نشے کا عادی بن کر کے بہت ساری نشے کی چیزیں ہیں منشیات کا استعمال کر کے اپنی صحت کو خراب کر کے اپنی جان کما بیٹھتے ہیں اور کبھی جب ان کے سامنے باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے بڑا سکون ملتا ہے پینے میں اسی لئے پیتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو اب ہی ہم حقیقی لطف پر بات کریں گے انشاءاللہ میں تین جگہ سے میں نے تین آیتوں کو خاص طور سے تین پوائنٹ کو لیا ہے کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے تو پہلی آیت جو ہے سورة الحدید سے میں نے لی ہے دیکھیں اس آیت میں بڑی زبردست بات اور بہت احسن طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرما دی دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے اس کا جواب اللہ فرمارا اعلمو انم الحیات الدنیا لعبو ولہو وزینہ جان لو اچھی طرح سے جان لو خوب سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل کود ہے تماشا ہے کھیل کود اور تماشا ہے ہم نے کیا سمجھا ہے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اللہ کہا ہے کہ نہیں وزینت اور زینت کا سامان ہے وَتَفَاخُرُن بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُن فِي الْا مُوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور آپس میں فخر کرنا ہے یہ فخر کرنے کی جگہ ہے کرنا نہیں ہے کرتے ہیں یہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور مال اور اولاد میں آگے بڑھ جانے ورٹیک کرنے کا ہے ایسا آپ کو کرنا نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں اس لئے اللہ نے بیان کیا کہ دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے آگے اللہ نے کہا کا مثل غیث دنیا کی مثال بارش کی طرح سے ہے اچھا یہ غیث کا جو لفظ ہے اس بارش کے لئے استعمال کیا ہے قرآن کریم نے جب مایوسیوں کے بعد بارش ہوتی ہے اس بارش کی مثال کہ جب یہ بارش زمین پہ پڑتی ہے تو کسان کی جب فصلیں لہلہانے لگتی ہیں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے آجابل کفر نباتو اس کے پودے کسان کو خوش کر دیتے ہیں بھانے لگتے ہیں سمہ یہی جو جب فصلیں اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمہ یہی جو پھر اس کی پتیاں خوشک ہو جاتی ہیں فصلیں سوک جاتی ہیں فتراہ و مصفرن پھر تم ان کو زرد پاؤ گے جیسے انسان کے جسم سے خون نکال دیجئے تو پیلا پیلا دکھائی دینے لگتا ہے ویسے یہ فصلیں بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ سوک جاتی ہیں تو پیلے رنگ کی زرد رنگ کی دکھائی دینے لگتی ہیں اس کے ڈنٹھل اور اس کی پتیاں اور اس کا تنہ وغیرہ سب پیلے پڑ جاتے ہیں سمہ یکون و حطوامن پھر یہ چورا چورا ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یہ کھیتی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے یہ اصل میں انسان کی زندگی کی مثال ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دیرے دیرے وہ جوان ہوتا ہے جوانی کا خون اس کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے کڑیل جوان بنتا ہے طاقت اور قوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ جوانی سے بڑھاپے کے طرف پھر خوسٹ بڑھاپے کے طرف پھر ایک دیرہی سا ہوتا ہے کہ وہ بھی چورا چورا ہو جاتا ہے کھیتی کی طرح سے یہی اصل میں اس کی زندگی ہے ساٹھ ستر برس کی کل زندگی ہوتی ہے اور اس میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے ایک کھیل کود اور تماشا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا وَفِ الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور آخرت میں بھیانہ کا عذاب بھی ہے وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِ یہ کافروں کے لیے ہے نا عذاب شدید اور اگر مومن ہوں گے وَفِ الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے کن کے لیے اگر مومن ہوں گے وَمَلْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغَرُورِ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے میں اس آیتِ کریمہ پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ہوں وقت ذرا مختصر ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی لہو و لعیب ہے کھیل اور تماشا ہے زینت کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پوری طرح سے قلوب اور عبدان یعنی دل اور جسمانی اعتبار سے دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں اور پوری زندگی دنیا کے حصول میں گزار دیتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن کا جو وعدہ وعید ہے اس سے پوری طرح سے اسے یک سر نظرانداز کر دیتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ سوچ یہ ہوتی ہے امدہ لباس زیبتن فرمائیں امدہ پوشاک عالی قسم کے پکوان اور کھانے مہگی گاڑیاں اور سواریاں بینک بیلنس جو کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپے میں ہو وہ بینک بیلنس ہو مہگے موبائل ہوں مہگے کھانے ہوں بہر خوبصورت عالی شان ہویلیاں ہوں یہ دنیا کی زندگی کے لیے انہی چیزوں کے پیچھے انسان گھوم رہا ہے اور اسی کے حصول میں لگا ہوا ہے اللہ نے کہا یہ کیا ہے کھیل کود اور تماشا ہے زلزلے آتے ہیں کروڑوں کی ویلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے زلزلے آتے ہیں لاکھوں کروڑوں اور روپے خرچ کر کے ایک گاڑی کمائی جس کے اوپر اس نے لگائی تھی وہ فنا ہو جاتے ہیں دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے آگے چلیں دوسرا پوائنٹ دنیا ایک آزمائش ہے دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے وہ شخص کے جس کے اوپر اللہ تعالی کا خصوصی فضل و کرم ہو جائے جسے اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہو جائے اور یہ آزمائش انسان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے انسان ایسے ہے اور آزمائش اس کے چاروں طرف ہے اس میں عام خاص عالی ادنا امیر غریب عالم جاہل سب شامل ہیں حتی کی انبیاء کرام بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے تو دنیا آزمائش ہے دلیل کیا ہے دوسرے پارے کی آئیت اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر کے ساہما ساہما رہتا ہے درا ہوا رہتا ہے ہمائے تیز چلتی ہیں کھڑکیاں ہلتی ہیں تو کانپ اٹھتا ہے اس قدر خوف زدہ ہم اسے دشمن کا خوف دے کر کے آزمائیں گے وَلْجُوعِ اور بُکْمَرِي دے کر کے بھی آزمائیں گے دانے دانے کے لیے محتاج کر دیں گے اسے زندگی میں وہ دن بھی آئے گا جب صرف پانی پہ گزارہ کرنا پڑے گا وہ وقت بھی آئے گا برڈ پہ کبھی گزارہ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ دنیا میں ہیں اور دنیا میں ایک تہائی آبادی وَنْ تَرْدْ آج بُکْمَرِي کا شکار ہے لُقْمَا لُقْمَا کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی لُقْمَا نواز رہا ہے رزق دے رہا ہے تو اللہ نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے خوف دے کر کے وَلْجُوعِ اور بھکمری کے ذریعے بھوک دے کر کے یعنی غزائی قلت کے لوگ شکار ہو جائیں گے کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں ملیں گی وَنَقْسِمْ مِنَ اللَّهُ مُعَلِي مالوں میں کمی کے ذریعے سے ہر طرف کاروبار ٹھپڑ جائے گا ہر طرف کاروبار ٹھپڑ جائے گا جس سے پوچھو کمائی نہیں ہو رہی ہے کمائی نہیں ہو رہی ہے آج کچھ بھی نہیں کما پایا وَنَقْسِمْ مِنَ اللَّهُ مُعَلِي وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کے ذریعے سے ان کے قریبی عزو وقارب دوست وحباب بیوی بچوں ماں باپ کسی کو بھی ہم چھین لیں گے ایک بڑی پیاری حدیث سنو اللہ سبحانہ وطالعہ فرشدے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤں میرے بندے سے پوچھو حالانکہ اللہ کا معلوم ہے اللہ پوچھتا ہے فرشدوں سے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو چھین لیا فرشدہ کہتا ہے بندے کے دل کے پھل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے کو یا اس کی بیوی کو یا اس کی ماں کو دل کا ٹکڑا ہے اور اکثر مراد لیتے ہیں دل کے پھل سے اس کا بیٹا یا بیٹی چھین لیا فرشدہ کہتا ہے اللہ پوچھتا ہے فرشدے سے کہ اچھا میرے بندے نے کیا کہا فرشدہ کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری حمد و سنہ بیان کی اور انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہا اس بھیانہ کا ذیت پہ غم اور صدمے کے عالم میں جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے اولاد کو نہ چھینے یہ میری دعا ہے لیکن چھین لینے کے وقت آنکھوں سے عشق بہتے ہیں دل غمگین ہوتا ہے تو جب اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتے بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں تیری حمد و سنہ بیان کی تیرے بندے نے اور کہے انہا لیلہ و انہا ایلیہ راجعون اللہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ جاؤ جنت کے بیچ میں ایک گھر اس کے لئے بنا دو اور کہو اس کا نام رکھو بیت الحمد اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد تعریف کا گھر ہے کی بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کے تعریف و تعصیب بیان کی تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جنت میں جنت کے بیچ میں ایک گھر دیا اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا تو اللہ فرما رہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف دے کر گے بھوک دے کر گے مالوں میں کمی جانوں میں کمی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے اسی فیصد لوگ کسان ہیں ہندوستان میں انڈسٹریلش تو بہت تھوڑے لوگ ہیں اسی فیصد لوگ کسان ہیں پوری زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پہ ہے کاشتکاری پہ ہے جب فصلیں لہ لہاتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے اور جب اولہ باری ہو جائے بارش ہو جائے تیست انتوفانی ہوا سے عام ٹوٹ کر گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے چہرہ لٹک جاتا ہے مارے افسوس کے مارے غم کے تو اللہ کہہ رہا ہے فلوں میں کمی کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے اور جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں عرب کے لوگ کیا تھے کسان ہی تھے کاشتکار تھے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے خجور کے باغات تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں جو زمین پر آسانی کے ساتھ میں اتر رہی تھی لوگوں کی دل و دماغ کو اپیل کر رہی تھی وہ بس شریف صابرین اللہ کہہ رہا صبر کرنے والوں کو خوش خبر یہ سنا دیجئے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر غریب ہر ایک کو آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا آگ میں ڈالے گئے ایک بڑی آزمایش وطن کو چھوڑنا پڑا ایک بڑی آزمایش 80 سال سے زائد عمر ہو رہی تھی اولاد سے محرومی کتنی بڑی آزمایش اور جب اولاد ملی بھی ایک بیٹا جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پر چل 84 84 برس کی عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائیش ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سے آزما لیا اور کہا لے جاؤ اپنے جگر گوشے کو اپنے دل کے سرور کو لے جاؤ بہت دور چھوڑا ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بولنے کا موقع نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزما لیا یوسف کی جدائی دے کر کے یوسف کی جدائی کئی برس کے لیے دور کر کے اللہ نے ان کو بھی آزما لیا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج کر کے آزما لیا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پندرہ سترہ برس کی بیماری دے کر کے آزما لیا تو یہ آزمایش ہے یہ دنیا آزمایش ہے یہ امتحان کا گھر ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سیجن المؤمن دنیا تو مؤمن کے لیے قید کھانا ہے و جنت الکافر اور کافر کی جنت ہے کافر کی جنت ہے مؤمن کے لیے جنت نہیں ہے یہ اس کے لیے تو یہ قید کھانا ہے آزمایش کا گھر ہے دار الامتحان ہے اس کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھئے یہ دو پوائنٹ ہو گئے تیسرا پوائنٹ یہ ہے دنیا مسیبتوں کی گھاٹی ہے کیا ہے دنیا مسیبتوں کی گھاٹی ہے یہاں بلائیں مسیبتیں تکلیفیں اترتی ہی ہیں اللہ فرما رہا ہے تمہیں جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف میں بیماری تنگی رزق میں پریشانی سب شامل کر لو جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے و یعفو ان کثیر اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی غلطیوں کو بہت سی باتوں کو نظرانداز بھی کر دیتا ہے ہر چیز کی گرفت نہیں کرتا ہے ہر بات کی اور ہر چیز کی گرفت کرنے لگے تو انسان چور چور ہو جائے گا وہ انسان رہی نہیں سکتا ہے اللہ نے ایک دوسری جگہ میں کہا زہر الفساد و فی البری والبحری بیما قصبت عید الناس خوشکی میں اور تری میں یعنی سمندروں میں اور سمندروں سے باہر جو فساد پھیل گیا بیما قصبت عید الناس لوگوں کے کرتود کی وجہ سے سمندروں میں دریاؤں تلابوں میں اور اس کے علاوہ زمین کی خوشکیوں پہ جو فساد پھیل گیا قتل خوریزی لڑائی جگڑے فتن و فساد مار پیٹ یہ سب تمہارے برے کرتود کے نتیجہ ہے ایک تیسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِينَ یہ اس لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی نعمت کو چھیننے والا نہیں ہے آج ہمیں جو نعمت ملی ہوئی ہے صحت ہے تندرستی ہے آل اولاد بیوی بچے گھر بار جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے رزق کی فراوانی صحت تندرستی یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ نہیں چھینتا ہے کب تک کب تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بدل نہ ڈالیں جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بدل ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے کہ جب تم میری اطاعت کر رہے تھے تب تک میں تم کو نواز رہا تھا اب جب تم میری نافرمانی کرنے لگے تو اب میں اپنی نعمتیں تم سے چھین لیتا ہوں ذالکہ بھیان اللہ لم یکو مغیرن نعمتن انعامہ لقومن حتی یغیرن ما بھی انفوسی یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو بدل ڈالیں بریکٹ میں لائیے گناہوں کا ارتکاب کر کے لوگ اپنے آپ کو بدل ڈالتے ہیں دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے اور یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں دکتیں مسائب مشکلات آفتیں اور بلائیں جو ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں اور برے کرتوٹ کے نتیجہ ہیں ایک آیت پیش کروں بڑی زبردست آیت ہے وہ مگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ میں ایک بات بہت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا امتِ محمدیہ پہ بہت بڑا کرم ہوا کہ ہم سے پہلے یہودی اور عیسائی دو قومیں گزریں ان کی خرابیوں کو کمزوریوں کو قرآنِ کریم میں نشان دہی کر دی گئی بیان کر دیا گیا اور امتِ محمدیہ کے بعد اب دنیا میں کوئی قوم نہ اُبرے گی کوئی آسمانی کتاب والی قوم نہیں آئے گی ورنہ ہماری کمزوریاں اس میں آ جاتی لیکن اللہ کا کرم ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی تو ہماری کمزوریاں چھپی رہ جائیں گی کسی آسمانی کتاب میں نہیں پاؤ گیا لیکن یہودیوں کے کمزوریوں کو غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ کریم میں بیان فرما دیا کہ ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہم نے انہیں ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو ان لوگوں نے ہیلے حوالے اختیار کیے اور یا تو جال ڈال دیا یا وہ طریقہ اختیار کیا کہ مچھلیاں فنسی کی فنسی رہ گئیں اور اتوار کے روز مچھلیوں کو پکڑ لیا کام وہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے بھی کی کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا سنیچر کا دن مچھلیاں سمندروں کی گہرائی سے اوپر ہو ہو کر کے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں آتی بھی نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور جب وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَتًا خَاسِينَ ہم نے ان سے کہا کہ زلیل و خار بندر بن جاؤ بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان یہودیوں کو بندر بنایا اور تین دن کے بعد ان کی موت بھی ہوئی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا بیماری اور پریشانیوں کی جگہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشادت فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُسِفْ مِنْهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کو عجر و سواب ملے گا تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں زندگی سے لطف کیسے اٹھائیں بس صرف دو لفظ میرے آپ لے لیں بس کوئی طول طویل بات نہیں زندگی سے حقیقی یہ تو زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ زندگی کھیل کود اور تماشا ہے زندگی ایک آزمائش ہے زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں کی گھاٹی ہے جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تب اب آپ کیا کریں گے بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں زندگی میں کسی کو اولاد کی محرومی کا سامنا ہے کسی کو اولاد ہے تو نافرمان ہے کسی کو بیوی نہیں طلاق کے مسائل خلا کے مسائل میراز کے مسائل جائدات کے مسائل ہیں کبھی بھائیوں کے جگڑے ہیں ایک بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسہ ہے کبھی بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے کبھی باپ اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دے رہا ہے مختلف مسائب اور مشکلات ہیں ایسی صورت میں جینے کا سلیقہ کیا ہے جینے کا سلیقہ کیا ہے بس یہی ایک دو تی میٹ بات کر کے میں اپنی بات کوئی ختم کروں گا آجابن لی امری المؤمن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے دونوں حالتوں میں خوش رہتا ہے دونوں حالتوں میں اس کو عجر و ثواب ہے اگر اسے خوشی ملتی ہے رزق میں فراوانی بیوی بچے آل اولاد کمبہ قبیلہ سب ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو شکریہ ادھا کرتا ہے اور اگر مشکلات سے دو چار ہے صبر کرتا ہے جاؤ دنیا میں تلاش کرو اس سے بڑا کوئی نزخہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا وَمَا أُوْتِيَ أَحَدٌ عَتْوَاً خَيْرًا وَأُوْسَ عَمِنَاً صَبْرِكَ کسی شخص کو صبر سے بڑا کوئی تحفہ دنیا میں دیا ہی نہیں گیا ہے چتنی مشکلات ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں شگر ہے اللہ تیرا شکر ہے بی پی ہے اللہ تیرا شکر ہے کینسر ہے برین ہیمرج ہے اللہ تیرا شکر ہے کیوں ہم نے یہ بیماری خود اپنے ہاتھوں نہیں کمائی ہے اللہ کی طرف سے ہے ہم سگریٹ نہیں پیتے تھے ہم شراب نہیں پیتے تھے ہم برائی بدکاری نہیں کرتے تھے ہم نمازیں نہیں چھوڑتے تھے ہم نماز بھی پڑتے تھے ذکر و اذکار بھی کرتے تھے ہم تلاوت بھی کرتے تھے ہم اچھائیاں اور نیکیاں بھی کرتے تھے صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے حج اور عمرہ بھی کرتے تھے اس کے بعد شگر ہے اس کے بعد بیماریاں ہیں اس کے بعد بچے نہ فرمان ہو رہے ہیں اے اللہ میں خوش ہوں تیرے فیصلے سے میں اب طاقت بھر میں کوشش کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ اگر مومن کو ذہنی صدمہ بھی پہنچتا ہے کوئی غم وسوسہ تکلیف یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چپتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کے لیے اس چیز کو کفارہ بنا دیتا ہے تو یہ سوچو یہ خوش رہو کفارہ اچھا ایک آخری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اندرو الی من ہوا اسفلا منکم ولا تاندرو الی من ہوا فوقکم فہو اجدارو اللہ تازدارو نعمت اللہ علیکم لوگو مال دولت میں حیثیت میں جو تم سے کم تر ہیں ان کو دیکھو نو کمپرومائز نو کمپرومائز نو کمپر نہ کوئی سمجھا ہوتا اور نہ کوئی مقابلہ مقابلہ نہیں کمپرومت کرو یہ ایک لفظ لے جاؤ نو کمپر مقابلہ نہیں کسی سے کمپرومت وہ فلان ہے نا کرپتی ہے فلان ہے نا عرب پتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے یہی ہزار بیماریوں کی جڑھ ہے ہائے مال ہائے مال فلان عرب پتی ہے فلان کرپتی ہے اس کی کار بی ایم ڈبلو ہے میری سپر ایکسیل ہے اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا ہے میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے نا میں تو بھاڑے کے گھر میں رہتا ہوں میرے پاس کار بی اس کا بچہ دیکھو دو لاکھ والے اسکول میں پڑتا ہے میرا بچہ گورمنٹ اسکول میں پڑتا ہے اس طرح کے جتنے خیالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اس حدیث کو نوٹ کرو اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے حیثیت میں جو کم تر درجے کے ہیں ان کو دیکھو اندرو الامن ہوا اسفلہ منکم اور جو تم میں سے حیثیت میں اونچے ہیں ان کو مت دیکھو آج اس حدیث کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی ہم محرومیوں کے شکار ہو گئے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَهُوَ عَجْدَرُو یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے ورنہ اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر اور معمولی سمجھنے لگو گے ارے کروڑ کا انسان تو خود ہے اگر تم سے کہا جائے کہ ایک لاکھ میں اپنی دو آنکھیں دے دو تو دو گے نہیں دو گے اللہ نے دیا نا فری میں کئی لاکھ کی دو آنکھیں دے دیں سانس تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جائے تو انسان دم توڑ دیتا ہے بولنے کی صلاحیت یہ خوبصورت زمان دے دی خوبصورت حسین سا چہرہ تمہیں عطا کیا ہے چلنے پھر نہ کے لیے طاقت اور قوت دی ہے خون کی گردش تمہارے جسموں کے اندر ہے تم کھڑے ہو کر کے چلتے ہو بات کرتے ہو سارے کام کرتے ہو کیا یہ نعمت کم ہے کیا یہ نعمت کم ہے جاؤ اسپطالوں میں جاؤ اسپطالوں میں گونگے بہرے پاگلوں کو دیکھو مریضوں کو دیکھو ایک ایک سال سے دو دو سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں آکسیجن پہ ہیں وہ آئی سی ایو میں ہیں وہ تم ان سے ہزار گناہ بہتر ہو کھلی فضا میں سانس لے رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اپنی اولاد کے قتل مت کرو ہم اس کو بھی روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی صبح سے شام تک آپ کیلئے رسک کا انتظام کر دے رہا ہے کپڑے کا انتظام کر دے رہا ہے رہنے کے لیے ایک چھوڑا سا بسی رہا ہے اب ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا اس پر شکریہ ادا کرو محرومیوں کے لیے اگر سوچو گے تو بہت سی طول طویل فہرست ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ضرورت الگ ہے خواہشات الگ ہیں ضرورت کیا ہے صبح و دوپہر شام تین وقت کا نوالا چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے خواہشیں کیا ہیں بی ایم ڈبلو سے بڑی والی کار کونسی آئی مارکٹ میں ڈیڑھ لکھ والی موبائل کونسی لنچ ہوئی ہے بھی یہ گھر میں یہ چیز برابر نہیں اس کو توڑو تین لاک چلے گئے پھر سے لگاؤ تین لاک دنیا کی ایک تہائی آبادی بھوک سے مر رہی ہے لاکھوں لوگ ننگے ہیں بھوکے ہیں موتاج ہیں پریشان حال ہیں اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو تو میرے بھائیو زندگی سے لطف ایسے اٹھائیں صبر اور شکر توبہ اور استغفار توحید عقیدہ توحید سے مضبوطی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے چمٹ جانا تمسک مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لینا گناہوں کو کم کیجئے ذکر و اذکار توبہ و استغفار صبر و شکر کو بڑھائیے اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے ہم جسمانی زندگی جی رہے ہیں روحانی زندگی نہیں ہر وقت کھالی جسم کے لیے سوچتے ہیں روح کی غزہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں باتیں بہت ساری کہنے کی تھی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ابھی چائے کا بھی انتظام ہے ہمارے ساتھیوں نے بھائیوں نے لوگوں نے یہاں انتظام کیا ہے پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک نکابی ہونے والا ہے تو وقت میں آپ زیادہ نہیں لوں گا دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں بہار عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیں ہمیں بھرپور زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے ہمارے بھائی بہن محرومیوں کے شکار ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھرپور توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے عجر و ثواب کی اللہ سے امید کرتے ہوئے جنت کی امید لگاتے ہوئے وہ جیئے پتا چلے گا کہ ایک ایک دن کی زندگی ان کے لئے مسررتوں کی نوید اور خوشیوں کا پیغام لے کر کے آ رہی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے پچار ساٹھ برس کے زندگی ہے ہائے دنیا ہائے دنیا مر رہے ہو جنت کے لئے مرو جس کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے دنیا کی ہر نعمت آنی ہے جانی دنیا خود فانی ہے مگر نیک عمال ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں نیک عمال کے لئے دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک عمال کے توفیق عطا فرمائے ہمارے ذمہ داران کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے آپ تمام حاضرین کا میں اپنی طرف سے شکریہ عطا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کے حاضریے کو قبول فرمائے عقیدہ توحید کو اپنانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور صیرت رسول طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبی کی زندگی سے اپنے مشکلات کا حل تلاش کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ